جی ایم چالی صاحب آج تیرہ تیرہ بیس سو اکیس پہ جو جج صاحب نے آرڈر کیا ہے مفتصر اور جو اس کی ہیرنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بریف کریں کیونکہ ٹیچرز کو بڑی گریوینسز ہے کہ یہ کمیٹی کہیں ان کے خلاف فیصلہ نہ لیتے بیسیکلی دیکھیں گی کہ میں نے جو سارے پیٹیشنر کے گریوینسز تھے خاص طور پر جو میمبرز پر اقراض آپ تھے وہ سارے پہ سارے میں نے ہونرےبل کوٹ کے سامنے ٹیچ کیے اور ہونرےبل کوٹ نے یہ کہا کہ اس ٹیچ پر ہم کمیٹی کو نہیں روکتے کمیٹی جو ہے وہ اپنا کام کرے تو اگر کمیٹی کوئی ایسی فائنڈنگ دے گی جو کہ ہمارا جو آرڈر ہے یا افزرویشنز ہیں اس سے مطابق نہیں رکھتی ہوگی تو پھر یہ کوٹ دیکھنے گی تو مزید ہم نے فیر ٹرائل کے حوالے سے کوٹ کو اتایا تو اس پہ بھی کوٹ نے یہ افزرو کیا کہ ہم رسپیٹیشن کو رکھ لیتے ہیں تو اگر بعد میں ہمیں کچھ چیز پائنڈ آؤٹ ہوگی تو پھر ہم اس کو فرکت پرسید کر لیں گے تو اس طرح ایک آرڈر چھوٹا سا پاس کر کے کوٹ نے رسپیٹیشن کو پینڈنگ کر دیا تاکہ جو بھی ہمارے نالج میں کوئی مزید چیز آئے گی جو کہ کمیٹی کی ریگلیٹیز یا ان کے اور کوئی ریگلیٹیز کے مطلق ہوگی تو وہ پھر ہم کوٹ کو سبمٹ کر دیں گے تو پھر کوٹ اس کو ایکزیم کر دیں گے لیکن چوئی صاحب آپ نے کچھ ممبرز کے حوالے سے بھی ریزرویشنز کا اظہار کیا وہ کیا تھے اور وہ اس پہ کیوں نہیں جائے صاحب نے کوئی آرڈر کیا اصل میں دیکھیں کہ میں نے بتایا ان کو کہ ہمیں ممبرز جو ہیں ان پر افجیکشنز ہیں چونکہ یہ سارے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ مقلب قسم کے آرڈر پاس کرنے میں شامل رہی ہیں علاج صاحب نے آرڈرابل کوٹ نے کہا کہ اس سٹیج پر ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے انہیں کوئی ریپورٹ بنا لینے لے پھر اس ریپورٹ پہ ہمیں جو کوئی افجیکشن ہوں گے وہ ہم کوٹ کے سامنے پیش کر دیں گے تو پھر کوٹ اپنے صاحب کا آرڈر کی روشنی میں اس سب چش کو دیں گے یعنی ہم یہ کہا سکتے ہیں کہ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گی عدالت ہمارے جو یہ پیٹیشنرز ہیں ان کے سامنے ایک بیسیکلی جو آج پرسیڈنگ ہوئی ہے اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ کمیٹی جو ہے اسے انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں اگر کمیٹی کوئی ججمیٹس کی وائلیشن کرے گی یا اللیگیلٹیز کرے گی تو پھر کوٹ ان کو دیکھیں بہت شکریہ سیر بڑی ہے